قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ خوشحالی کے فتنوں میں ایک نقصان کیا ہے کہ اصل کامیابی کیا یہ بھول جاتے ہیں لوگ اور پیکار کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی یہی کرتے ہیں بس آپ دیکھئے کہ آج ہماری زندگیوں پر اگر ایک نظر ٹالی جائے تو جو چیز سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں سے کامیابی کا میار بدل چکا ہے کسی سے بھی پوچھ لیجئے تو وہ کہیں گے کامیابی ہے بہت پیسے ہونے کا نام بہت پڑی جائے دادوں کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں بہت بڑا کاروبار ہے آپ کا تو آپ کامیاب ہیں شہرت والے بہت کامیاب ہیں یعنی مشہور لوگ ہیں تو وہ سکسیسفل ہیں تب ہی تو لوگ سٹارز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے فینس بننا چاہتے ہیں کئی بچی ہیں وہ صرف شہرت کی وجہ سے مارڈل بن جاتی ہیں یہ بھی میں نے ایک بچی سے پوچھا کیا آپ کوئی اس چیز میں ملا کیا کہنے لگی مشہور ہونے کا شوق تھا چلیے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اقتدار کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ہے اور وہ کہہ کہ جو جتنا مشہور ہوگا اتنا کامیاب ہے جو جتنے پیسے اللہ ہوگا اور اسی طرح ہم ان چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور ایک جملہ لکھ لیجئے جہم ہوگا اس بارے کا جو تصور کامیابی ہوگی یعنی ہماری کامیابی کا جو تصور ہوگا جو تصور کامیابی ہوگا اسی کے مطابق کوششیں ہوں گی انسان پھر اسی کے لئے بھاگتا ہے دوڑتا ہے اسی کے لئے توانائیاں لگتی ہیں اسی کے لئے سبوٹ کرمائیں اٹھتی ہیں بچوں کو بھیجیں گی شوہر جائیں گے یعنی آپ کی زندگی کا سائیکل اسی چیز کے پیچھے جائے گا جس کو آپ کامیابی سمجھیں گے خود سے پوچھئے ہم کہاں کھڑے ہیں سبوٹ تھی گھر کا ایک نقشہ جو بدل جاتا ہے کس چیز کے پیچھے جاتے ہیں یا پیسہ کمانے یا بچوں کے پڑھنے پڑھانے اور ان چیزوں پر آپ کہتے ہیں کیا یہ نہ کریں یہی کرنا ہے لیکن ہماری جدوجہت کوشش توانائی اور مشکت کا مہور کیا ہے کامیابی ان سب چیزوں میں نہیں یہ دنیا کی ادھوری کامیابی ہے مکمل اور پوری کامیابی کیا ہے جب اس صورت پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ نے کامیابی کا میار تو ایمان کے بعد عمل صالح اور عمل صالح کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو رکھا تھا لیکن آج ہماری کامیابیوں کے میار بدل گئے اب جتنی باتیں کی ہیں اگر اس کا رد دینا چاہوں تو ایک سوال لکھے کہ اگر دولت کامیابی کا میار ہوتی تو کارون تو دنیا کا سب سے کامیاب شخص تھا پھر آج وہ کیوں زمین میں دسایا جا رہا ہے اگر حکومت کامیابی کی دلیل ہوتی تو مفیران اور نمروت کا برا انجام کیوں ہوا یاد رکھئے مال کامیابی نہیں مال ضرورت ہے محل ہے ہاتھ کا